بریکنگ نیوز دیتے ہیں لالا موسا میں نواز شریف کے قافلے میں شامل پروٹوکول کی گاڑی کی ٹکر سے جانبہک ہونے والے بچے کی والد کی حالت غیر ہو گئی ہے اور والد کو نیجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب بچے کے ورسہ میت جیٹی روڈ پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ وہ خبر ہے جو سب سے پہلے نیو نیوز نے اپنے ناظرین کو پہنچائی تھی اس وقت بچہ جانبہک ہوا تھا لالا موسا میں نواز شریف کے قافلے میں شامل پروٹوکول کی گاڑی کی ٹکر سے جانبہک ہونے والے بچے کے والد کی حالت غیر ہو گئی ہے اور والد کو نیجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب بچے کے ورسہ میت جیٹی روڈ پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین نے سڑک کو ٹرافک کے لیے بھی بند کر دیا ہے اور مقامی پولیس ورسہ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کو ہم پہلے سے آگاہ کرتے رہے ہیں نیور نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر اپنے ناظرین کو دی تھی اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جانیں گے اپنے نمائندے جعوید اقبال سے جعوید اقبال بچائیے گا بچے کے والد کی طبیعت اب کیسی ہے کونسیس بتا لے کے جائے گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خبر سب سے پہلے نیو نیوز نے بریک کی تھی اور بچے کا والد اس وقت ایک نیجی اسوطال عبداللہ اسوطال جو ریلویسٹیشن چوک پر ہے وہاں آئی سی او میں ایڈمیٹ ہیں اور ابھی میری ڈاکٹر سے کچھ جہر پہلے بات ہوئی تھی انہوں نے بولا ہے کہ جناب کے مریض آپ پہلے سے اس کی حالت بہتر ہے تاہم جو بچے کے باقی دیگر برا ساہ ہیں انہوں نے جیٹی روڈ کو گزشتہ دو گینٹوں سے پانک